بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہوی شہان اور آج ہم کروائیں گے آپ کی ملاقات ایسی پرسنیلٹی سے جو شائر بھی ہیں اور کینیڈا سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان آئے ہوئے ہیں کینیڈا میں ان کی شائری نے دھوم مچا رکھی ہے آج ہم ان سے بہت سارے شیئر بھی سنیں گے ان کی غسلیں سنیں گے آج ہم آئیں ہی ان کے گھر پر ان کے مہمان بن کر اور ان سے باتیں کرنے تائی کرتے ہیں ان سے ملاقات اور کرتے ہیں ان سے کچھ خاص باتیں السلام علیکم کیا حالیں ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں وینس کے مہمان میں خوش آمدید بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے موقع دیا اور آپ کے چینل وینس کا بھی بہت شکریہ شکریہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے حوالے لیے ٹائم نکالا آسیم سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے تعلیم کہاں سے آسل گی میری جو بیسک جو تعلیم تھی وہ کراچی انیورسٹی سے تھی مطلب اگر آپ سکول سے پوچھیں تو عظیم چلڈرن پیرڈائز سکول ہے کراچی میں وہاں سے میں نے میٹرک کیا اس کے بعد پی ایف کالیج سے انٹرمیڈیٹ کیا پھر کراچی انیورسٹی سے پہلے بی فارم کیا پھر اس کے بعد ایم فل کیا اور اس کے بعد پھر میں کچھ ٹائم کے لیے انگلینڈ چلا گیا اور سن 2004 سے میں کینیڈا میں ہوں اسٹورنٹ کیسے تھے آپ میرا خیال ہے زیادہ برانی تھا اسی لیے میرا فارمیسی میں ایڈمیشن ہوا مطلب میرا شوق تو یہی تھا کہ میں ڈاکٹر بن ہوں لیکن کچھ نمبر سے رہ گیا اس کے بعد پھر بعد میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد جب شورٹ لسٹ ہوتے ہیں دوبارہ سے لیکن پھر میں نے کہا کہ اب فارمیسی میں آگے کنٹینیو کرتا ہے آپ پیلنٹس کیا چاہتے تھے کہ آپ کیا بنیں میرے والد مرہوم یہی چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بن ہوں باقی امی نے مطلب مجھ پر چھوڑا ہوا تھا جب شورٹ لسٹ ہو سکتے تھے تو اپنے خواہش کیوں نہیں دوری تھی خواہش بس یہ ہوا کہ شاید اب قریباً تین چار مہینے ہو چکے تھے میں نے کہا کہ اب بجائے اس کے دوبارہ اس میں جائیں اور پھر جب آپ ایک جگہ ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے ظاہر ہے وہ بھی میڈیسن بھی جو ہے وہ ایک طرح سے بلکھل ہے صحیح فیلڈ تو وہی رہی لیکن یہ کہ تھوڑا سی چینجنگ آگئی جو سی کہ اگر آپ کچھ سوچتے ہیں جسے آپ نے میڈیکل میں جانے کا سوچا تو جب بھئی کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں جسے آپ نے کہا کہ آپ نے کہا بس ٹھیک ہے اب یہ میڈیسن کا ہو گیا میں اس میں کمفرڈیبل پیل کر رہا ہوں تو جب کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو آگے جانے کا مطلب وہ میرا یہ خیال ہے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے تو جب کمفرٹ زون میں آ گئی تھی تھا آپ نے سوچے بس یہی رکنا ہے وہ سب آگے نہیں جانے نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ میرا ایم تو اس ٹائم ایون فامیسی کرنے کے بعد پھر میں ریسرچ میں آ گیا پھر میں نے ایم فل کیا پھر پی ایش ڈی میں ایڈمیشن بھی تھا میرا لیکن میرا پھر کینیڈا جانے کا ہو گیا اس کی وجہ سے مجھے چھوڑنا پڑا لیکن ابھی بھی کبھی زندگی ہو موقع ہے تو دوبارہ پی ایش ڈی میں جاؤں گا اچھا ماشاءاللہ تو آپ کینیڈا کب گئے میں 2004 میں 2004 میں تو وہاں کی آپ لائف ہم سے شیئر کریں کہ وہاں جا کے آپ نے کیا کیا کس طریقے سے آپ نے اپنے افورٹس کی اپنی لائف کیلئے کیا کیا سٹرگلز کی مطلب عجیب سی بات ہے ایک طرح سے لطیفہ ہے کہ وہ آپ کو امیگریشن دے دیتے ہیں آپ کو آنے دیتے ہیں اچھا ایک خاص پروفیشن میں اور پھر آکے کہتے ہیں کہ اب آپ ہماری پڑھائی دوبارہ سے کریں اچھا تو مجھے وہاں جا کے بھی پھر لائسنس کے اگزام دینے پڑے ٹھیک ہے تو اور اس دوران میں ظاہر ہے کہ کچھ دیگر جوبز بھی کرتے ہیں جو آپ کی فیلڈ کی نہیں ہوتی ہیں وہ بھی میں نے کری پھر جب میرا لائسنس ہو گیا اس کے بعد پھر میں اپنی فیلڈ میں ہوں اچھا کون کون سے جوبز کی وہاں جا کر آپ نے اسٹارٹ کہاں سے لیا اسٹارٹ کہاں سے لیا اسٹارٹ میں نے ایز ای ویٹر لیا اچھا کچھ ٹائم تک ایک ریسپرانٹ میں ویٹر کا کام کیا اس کے بعد ایجنسیز ہوتی ہیں وہاں پہ جوب ایجنسیز جو آپ کو بھیجتی ہیں جیسے روزانہ کبھی آپ کو کسی جگہ جانا ہوتا ہے کسی جگہ جانا ہوتا ہے وہ کیا کچھ ٹائم سیکیورٹی کی جوب کری اچھا اور باقی ٹائم جو ہے وہ مطلب مینلی یہی کام کیا میں نے تو پھر میڈیسن کی طرف دوبارہ اپنی فیلڈ کی طرف آ گیا جی جب لائسنس ہو گیا میرا ایجزام جو ہیں وہ کلیر ہوتے گئے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں اپنی فارمیسی کی فیلڈ میں رہا اور اب الحمدلہ کافی ٹائم سے میں لائسنس فارمیسسٹ ہوں اچھا اور شائری کی طرف کب آیا یہ تو شاید مجھے بھی نہیں پتا کب آیا تو کیونکہ بات وہی ہوتی ہے کہ بچپن سے جرہ سیم ہوتے ہیں تھوڑا بہت یہ ہے کہ گھر میں ماحول اس طرح کا تھا گھر میں ہیں وہ شائر ہیں نہیں ڈیریکلی تو نہیں ہے لیکن کچھ مجھے پتا ہے کہ میرے والد صاحب بھی تھوڑی بہت شائری کر لیتے تھے اور بین بھائیوں نے بھی تھوڑی بہت مشک آزمائی کی ہوئی ہے لیکن ہے کہ باقاعدہ میں آیا اس میں اور یوں سمجھ لی جائے کہ شاید میں سمجھتا ہوں نوی یا دسمی سے آپ کہہ لی جائے میں نے باقاعدہ شائری شروع کر چلے آپ کے جہاں بچپن کی باتیں ہو رہی ہیں تو تھوڑا سا آپ کے بچپن کو ٹچ کرتے ہوئے چلے ہم تو بچپن آپ کا کیسا تھا وہ ہم سے شیئر کرے کیسے تھے آپ شرارتی تھے یا بہت زیادہ سیریوز تھے کس طرح کے آپ نے بچپن بزارا میرا خیال ہے کہ میں شرارتی تو تھا لیکن مجھے اپنی شرارتوں کو منیج کرنا آتا تھا مطلب یہ کہ جیسے کوئی بہت زیادہ شریر بھی نہیں تھا لیکن یہ کہ کوئی کیونکہ میں تھا اور میرا ایک اور بھائی ہے وہ مجھ سے تھوڑا سا بڑھا ہے تقریباً دو سال تو یہ ہے کہ ہم دونوں مل کے شرارت کرتے تھے اور اس میں یہ ہے کہ ڈارٹ بھی شیئر کر لیتے تھے اچھا ایسا سمجھ لیتے ہیں آپ بڑے تھے ہیں وہ نہیں میں چھوٹا ہوں آپ چھوٹے تھے نا تو اکثر بڑے کو مار پڑتی ہوگی یقین ہے کیونکہ جب دو بہن بھائی ہوتے ہیں وہ لڑائی کرتے ہیں تو ہمیشہ بڑا پڑتا ہے اور چھوٹا چھوٹا ہونے کی وجہ سے بجت ہو جاتے ہیں چھوٹا تھوڑا سا شاید زیادہ لڑھا ہوتا ہے یا پھر یہ چھوٹا ہے یہ سوچ کر وہ پیلٹس اس کی زیادہ حمایت کر لیتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے تو کتنے بہن بھائی ہیں آپ میرے تین بھائی ہیں اور دو بہن ہیں اچھا باکست سب پاکستان میں ہیں جی سب پاکستان میں تو آپ جب آگے چلے اپنے سٹوڈنٹ لائف سے آپ نکلے تھوڑا سا شائری بھی کرتے چلے اچھا کہتے ہیں کہ شائری جو ہے وہ یہاں تو آپ محبت میں کرتے ہو یہاں پھر عشق میں ناکامی کے بعد تو آپ نے کیسے شائری شروع کی مطلب پہلے عشق کر کے یا پھر عشق میں ناکامی کے بعد میں سمجھتا ہوں دونوں میں مطلب یہ کہ آپ اس کو اس طرح سے لے لیں کہ ظاہر ہے انسان اپنے اردگرد کے محول سے کچھ نہ کچھ تو انسپائر ہوتا ہے اور کچھ لوگ مطلب میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میں بغیر کسی انسپیریشن کے یا بغیر کسی جذباتی حساس کہ میں بس سوچتا ہوں اور شائری کر لیتا ہوں میں اس کو نہیں مانتا مطلب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ 20 سے 25 سال کی عمر میں ہر شخص تھوڑا بہت شائر بھی ہوتا ہے اور تھوڑا بہت عاشق بھی ہوتا ہے صحیح آپ شائر زیادہ تھے یا عاشق زیادہ تھے میرا خیال ہے میں شائر زیادہ تھا ایک دو عاشقی میں شائری ہو گئی یا پھر اس سے زیادہ مزید جو ہے وہ ابھی ہم لسپ لے کے آگے چلے نہیں ہو تو آپ کے اوپر ہے باقی دیں گے اچھا تو گھر میں کوئی سپورٹ کرتا تھا شائری کے لیے یا مانا کرتے تھے کہ آپ کیا کرتے ہو جیسے میں مطلب خود سے کسی کو نہیں بتاتا تھا کہ میں شائری کرتا گھر والوں کو معلوم تھا لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ دیکھو یہ میں نے شائری کری اس کو سنو یہ میری غزل سنو ایسا نہیں تھا یونیورسٹی میں جو مشاعرے ہوتے تھے ان میں شرکت کر لی کہیں پہ کوئی اس طرح سے کالج لائف میں بھی کسی نے کہا کہ بھئی فلان جگہ پہ کوئی نظم پڑھنی ہے کوئی غزل پڑھنی ہے مشاعروں میں باقاعدہ جاتے تھے جی یونیورسٹی لائف سے میں باقاعدہ جا رہا تھا یونیورسٹی میں اس وقت اب تو شاید نہیں ہوتا ہے کہ ایک سٹوڈنٹ ویک ہوا کرتا تھا ہر سیمسٹر میں تو اس میں ایک ویک میں کافی اچھی ایکٹیوٹیز ہوتی تھیں اس میں مشاعرے بھی ہوتے تھے اور بھی پروگرامز ہوتے تھے تو اب انفرچنیٹلی صحیح تو یہ شائری کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا تو آپ کو زیادہ پذیرائی جو ہے وہ پاکستان میں ملی یا پھر کینیڈا میں پاکستان میں جب تک مطلب یہ کہ جیسے یونیورسٹی میں جو لوگ تھے وہ تھوڑا بہت جاننا شروع ہوئے تھے لیکن پھر ظاہرے کہ یونیورسٹی کا دور ختم ہو گیا اس کے بعد یہ کہ ایک آتھ سال میں نے وہاں پہ جوب کری اور پھر میں کینیڈا آگیا کینیڈا میں آتے ہی میں نے کوئی اس میں دوبارہ سے سلینا نہیں شروع کیا کیونکہ جب آپ آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سٹرگلنگ لائف ہوتی ہے پھر آپ اپنی لائف کو زیٹرل کرتے ہو پہلے پھر اس کے بعد اپنے مشاغل اور سب چیزوں کی طرح جاتے ہیں تو جب میرا لائسنس ہو گیا پھر میں نے کہا کہ آپ شاید میں دوبارہ سے اس میں کچھ مشقہ آزمائی کر سکتا ہوں تو اس لیے میں نے پھر دوبارہ سے اور الحمدللہ لوگ تھوڑا بہت جانتے ہیں اچھا اچھا کینیڈا میں مشاعرے ہوتے ہیں کینیڈا میں مشاعرے ہوتے ہیں یہ بدقسمتی ہے کہ کووٹ سے جو ہے وہ تقریبا پیچھ لے ڈھائی تین سال سے مشاعرے باقاعدہ اس طرح نہیں ہو رہے جس طرح ہوا کرتے تھے اور جیسے کسی نے اپنے بیسمنٹ میں دو چار شورا کو بلا کے اور تھوڑے بہت سامین بلا کے کر لیا ایک گیٹو گیڈل کر لیا جی ایسا ہو گیا لیکن یہ پھر آن لائن مشاعروں کیسے حسنہ شروع ہو گیا اچھا یہ کووٹ کے بعد نا یہ کووٹ کے دنوں میں اچھا صحیح اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ستائش باہمی ہوتا ہے وہ مشاعرہ نہیں ہوتا اچھا مطلب وہ تھوڑا سا آپ پہ ایکسلین گیا جیسے اگر آپ شائر ہیں میں شائر ہوں تو میں آپ کی شائری پہ واہ کر دوں گا آپ میری شائری پہ کر دیں اب اس میں سامین جب سامنے نہیں ہیں تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا کون ہمیں سن رہا ہے کون نہیں سن رہا ہے اور اس میں پھر لوگ اٹھ کے چلے بھی جاتے ہیں جیسے میں نہیں سمجھتا کہ پھرس کیجئے آپ نے شائری پڑھی اب آپ کے بعد مجھے آنا ہے تو سکتا وہ آن لائن تھا اس کو کوئی کام پڑ گیا وہ وہ چلا گیا تو مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگ وہاں پہ باقاعدہ یا وہ انہوں نے کھولا ہوا ہے سکرین اور وہ اپنا فیس بک چیک کر رہے ہیں تو اس لیے میں آن لائن مشاعروں میں بہت کم گیا اور مجھے اتنا اچھا بھی نہیں لگا اتنا مجھے جب آپ کو معلوم ہی نہیں کہ کون آپ کی شاعری سن رہے ہیں تو ستائش بام میں قائل نہیں ہوں لیکن کوویڈ کے بات جہے نیا آئیڈیا تھا آن لائن شاعری کا اور اس طریقے سے ایک نیو آئیڈیا تھا اس کو لوگ نے ڈاپٹ پورا ہو رہا ہے تو اس کے بارے پر کیا کہیں آپ دیکھیں بات یہ کہ صرف یہ شوق پورا ہونے کی بات نہیں شوق تو انسان اکیلے بیٹھ کر بھی کر لیکن بات یہ کہ جب آپ لوگوں کی مجبوری تھی کوویڈ ایک مجبوری تھی جس لوگوں نے بہت ساری چیزیں اڈاپٹ ہوتا ہے آپ چیزوں کو جس حد تک کر سکتے ہیں کچھ آن لائن کونسرٹ بھی ہوئے اگر آپ کو کوئی اٹینڈ کرنے کا اتفاق ہوا تو اگر آپ ان سے بھی پوچھیں کہ آپ کو مزا آیا تو بھی کہیں گے کہ ہمیں مزا نہیں آیا تو بات یہ یہ ہے کہ اب الحمد کسی چیز میں آڈینس ہوتی ہیں آپ کے سامنے آپ کو ان کے ویوز بھی ان کی پذیرائی بھی مل رہی ہوتی ساری چیزیں وہ ایک نیچرل چیز تو نیچرل ہوتی ہے لیکن یہ آن لائن کونسرپ جو آیا تو سمتنگ بیٹر دن نیتنگ کچھ لوگوں کے حالات خراب ہوگئے انہوں نے کاروبار نہیں چل رہے تھے بزنس ختم ہوگئے انہوں نے آن لائن بزنس شروع کی ہے تو یہ ڈیجیٹل کا دور جو چلا ہے اس میں کافی لوگوں کو کچھ فائدہ بھی ہوا کچھ نقصان بھی ہوا میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں اچھا آپ کی شاعری کو لے کر اور مشاعرے کو لے کر جو آپ نے کہا کہ کینیڈا میں بھی مشاعرے ہوتے ہیں تو ہر سال یہاں ہمارے پاکستان میں آرٹ فانسل میں ایک عالمی مشاعرہ رکھا جاتا ہے ڈیفرن کنٹریز سے باہر رہنے والے شورہ اس میں شرکت بھی کرتے ہیں تو آپ کو کیا نظریہ ہے آپ کیا سوچتے ہیں کہ وہ ان کے لئے بہتر ہے جو ہر سال یہاں پر ایک مشاعرہ عالمی مشاعرہ بنکت کیا جاتا ہے انہیں باہر شورہ کی دیکھیں اگر آپ صرف لفظ عالمی مشاعرہ پر لے کر سوچیں تو بہت اچھی آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یقیناً ایسا ہونا چاہیے ساری دنیا کے شورہ آتے ہیں خصوصاً ہندوستان سے لوگ آتے ہیں امریکہ سے آتے ہیں کینیڈا سے آتے ہیں امارات سے آتے ہیں بہت اچھی بات ہے برطانیہ سے آتے ہیں لیکن مجھے اگر مجھے آپ کہنے کی اجازت دیں کہ کچھ مخصوص نام ہیں کہ شورہ ہیں لیکن بدقسمتی سے ان کو موقع نہیں دیا جاتا اور مقامی شورہ میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ باہر سے آرہے ہوتے ہیں جو مہمان تو کہتے ہیں کہ ہمیں مہمان شورہ کو ہمیں ترجی دینی ہے اور جو لوگ سننے آتے ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ جو کسی بھی وجہ سے جو اس میں لوگوں کو بلائے جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ مخصوص لوگ جو ہوتے ہیں وہ آگے بیٹھے ہوتے ہیں اور عام طور پر وہ ان مہمان شورہ کو ہی سننے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو مقامی شورہ کی بھی اختلفی ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً بہت اچھے شورہ ہیں دنیا میں اور ان کو بلانا چاہیے لیکن ان کے ساتھ مقامی شورہ کی اختلفی نہیں چاہیے جو اچھے شورہ ہیں جو اس میار کی یا اس سے بہتر شاعری کر رہی ہیں آپ کے پاکستان کے لوگ ہیں ان کو بھی آگے رکھنا چاہیے آپ نے کبھی عالمی مشاعرے میں شرکت کی دیکھیں میرے ساتھ بدقسمت یہ رہی کہ جس وقت یہ مشاعرے ہوتے ہیں جس معینے میں عام طور پہ تو میں اتفاق سے اب تک شرکت نہیں کر سکا لیکن اگر کبھی مجھے موقع ملا تو یقیناً میں بہت خوشی محسوس کروں گا اس غزل غزل ویسے مجھے بلکل زبانی تھوڑی بہت کہیں بھول جاتا ہوں اس لئے میں کچھ اشار آپ کو سناتا ہوں ادھوری شام ہوگی چاند پورا ہو چکا ہوگا مگر یوں بھی ہے کہ ایک شخص تنہا ہو چکا ہوگا خزان کے بعد پتے برف کی چادر میں سولیں گے ہوا گزرے گی اور خاموش رستہ ہو چکا ہوگا درختوں پہ کہاں تک کون کس کے نام کار ہیں گے نہ جانے کتنے ناموں کا برادہ ہو چکا ہوگا سہر کی چاند نی سے کچھ اجالہ ہو بھی جائے تو میری راتوں میں چمکی لا اندھیرہ ہو چکا ہوگا تعلق کو بچانا بھی بڑا دشوار ہے لیکن ہمارا ہے ابھی جو اپنا اپنا ہو چکا ہوگا بہت سیاہ بادل برس کر اس کے کاجل میں فنا ہوں گے جو گہرا تھا ذرا سا اور گہرا ہو چکا ہوگا سر بازار جاسر اور کس کی سانس ٹوٹے گی جسد لانے سے پہلے اپنا گریہ ہو چکا ہوگا بہت اچھا بہت شکریہ اچھا آسین کس طرح کی شاعری کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کا پتہ چاہتے ہیں کہ آسین کس طرح کی شاعر ہیں ایک انقلاب بھی شاعر ہیں یا رومان بھی شاعر ہیں یا حالات کو دیکھتے وے بھی کبھی لکھا ہے کہ COVID آگیا لائف سپوائل ہو گئی ہے یا ان سب چیزوں کو دیکھ کے مائن میں کچھ اچھا شاعر آتے یا شاعری آپ کرتے ہیں دیکھیں کوئی بھی شخص شاعری کرتا ہے وہ سوچ کے نہیں کرتا اور جو سوچ کے شاعری کرتا ہے میں اسے سچی شاعری نہیں کہتا کہ اب آپ کہیں کہ آسم آپ COVID پہ کچھ لکھی تو میں لکھ دوں گا لیکن وہ میرے دل کی آواز نہیں ہوگی اگر وہ میں خود سے اپنی سوچ سے نہیں لکھ جو انقلابی شاعر ہوتے ہیں ان کے مزاج ان کی سوچ اسی لحاظ سے ہوتی ہے اب انقلابی شاعر سے آپ کہیں رومانوی غزل لکھو وہ لکھ لیکن بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ میری شاعری رومانوی شاعری صحیح جو روح سے نکلی جائے وہ شاعری ہوتی جو آپ محسوس کریں جس میں آپ جذبات ہوں وہ شاعری ہوتی ہے حالات کو دیکھ کچھ لکھا ہو تو دو شعر میں سنو حالات کو دیکھ جیسے میرا شہر کراچی یہی میری پیدائش ہوئی صحیح آپ شاعری بھی کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں اور شاعری آپ کی فائملی بھی ساری رسپونس بیلیوٹی کے ساتھ یہ ساری چیز کیسے منجز کر رہے دیکھ شاعری جو ہے جیسے جسے جسے آمد اب اس کو عجیب سی بات ہے جب میں ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے سارے خیالات آرہ ہوتا جیسے میں جا رہا 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 جا رہا جا جا پارکنگ لوٹ میں لکھ لوں جا بھول جاتے ہیں اس کا آپ کی جاب سے آپ کی فیملی سے تعلق ہو بھی سکتا ہے جیسے کوئی شخص کہے اپنی بیوی بچوں کو کہ میں شاعری کر رہا ہوں اب مجھے ڈسٹرب نہیں کرو تو وہ ایسا میرے ساتھ نہیں ہے جیسے ہمارے ایک دوست ہیں میں نام نہیں لوں گا تو سنائے انہوں نے اپنے بیسمنٹ میں کمرہ بنایا ہوا ہے کیوں وہاں جا کہ شاعری کر تو اب مجھ سے یہ نہیں ہوتا جیسے میں نے کہا جب کوئی خیال آئے گا میں لکھ لوں گا بعض میری ایسی بھی غزلیں جو پچھلے بیس سال سے دوری ہیں اور بعض ایسی ہیں جو ایک ہی نشست میں پوری ہو جاتی صحیح آپ پاکستان میں بھی رہے تو پاکستان اور کینیڈا میں آپ کو کیا نظر آئے یہاں کی لائف اور وہاں کی لائف کو کیسا دیکھتے ہیں دیکھئے بعض اچھی چیزیں ہر جگہ بعض جو چیزیں اچھی نہیں ہیں جیسے کراچی میرا شہر ہے یہاں کے آلات دیکھ کے مجھے دکھ ہوتا ہے جیسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا آج وہی اندھیروں کا شہر ہے آج ندی نالوں کا شہر بن گیا تو باہر جب آپ جاتے ہیں یہ چیزیں آپ بنیادی ضرور گیاتی زندگی ہیں پانی بجلی گیس اگر آپ کو انہی چیزوں میں الجا دیا جائے تو آپ کوئی بھی تعمیری کام نہیں کر سکتے کہ آپ کو ہر وقت یہی ٹینشن ہوگی کہ بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے اب بجلی ہے تو بجلی چلی گئی اب جنریٹر آن کرنا ہے پھر جنریٹر میں پیٹرول ڈالنا ہے یا گیس سے چلانا ہے پانی ختم ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے خصوصا کراجی اور پورے پاکستان میں بھی عموما آپ کہی کہ یہی صورتحال یہی وجہ ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں ہمارے سائنس دان نہیں بن رہے ہمارے ہمارے کوئی تعمیری کام نہیں ہو رہے تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے لائن اور اوڈر سکیں گے اور جب انہی سب معاملات میں انہی سب حالات میں رہیں گے تو کیسے بنیں گے سائنٹسٹ کیسے بنیں گے ڈاکٹرز کیسے بنیں گے آگے کچھ تعمیرات کرنے والی لوگ جو بہتری لائیں تو ان سب کے لئے ہمیں اچھا محول پروائید کرنا پڑے سب سے پہلے تو ان کو مائنڈ سے ریلیکس رکھنا پڑے ساری چیزوں سے تو وہ کچھ سوچ سکیں گے ملکل آپ نے ایک بات اچھی کہی اچھا آسیم آپ نے study یہاں پہ بھی کی وہاں پہ بھی کی کینیڈا میں بھی آپ نے study complete کی پاکستان سے پڑھتے ہوئے گئے تو study کے حوالے سے آپ کیا کہیں پاکستان کو کیسا آپ نے دیکھا اور کینیڈا میں کیا آپ کو study کیسی لگی میرے خیل سے کینیڈا میں تو government afford کرتی study جی grade 10 تک جسے یہاں پہ metric کہتے ہیں grade 10 تک تعلیم اس کے تمام اخراجات حکومت اٹھاتی ہے اس کے بعد پھر آپ یونیورسٹی میں جب grade 11 grade 12 تو یوں سمجھ لیے کہ تقریبا grade 12 تک آپ کی اخراجات حکومت کی ذمہ داری ہے اس کے بعد یونیورسٹی میں لیکن اس میں بھی آپ کو مراد دیتے ہیں آپ کو لون دیتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ عالت علیم حاصل کریں اور پھر اس کے بعد جب وہ جوب پہ آ جاتے ہیں اس کے تقریبا ایک سال تک آپ کو کچھ نہیں کہتے کہ ایک سال تک آپ جوب کریں اس کے بعد آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا لون چکا دیں تو یہ مراد بد قسمتی سے یہاں نہیں ہے سرکاری سکولوں کا حال آپ نے خود دیکھ ہے جو گوست سکول کہلاتے ہیں کہ وہاں پہ نا اسادزہ ہیں اور عجیب صورتحال ہے اچھ تو ڈیفرنٹ کورسیز بھی کرواتے ہیں کینیڈا میں گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے جو پڑھ کے نکلتے ان کو کورسیز بھی کچھ کرواتے جی ہاں ایسا ہے اس میں یہ کہ جب آپ اپنی جو آپ کی وکیشنل کوالیفیکیشن ہے اس کے لئے کچھ آپ کو سیٹیفیکیٹ کورسز ہوتے ہیں اور جیسے میں نے کہ اگر وہ جیسے ڈیپلوما کورسز ہیں یا ڈگری کورسز ہیں تو اس میں پھر آپ کو کبھی سٹائیپنڈ یا جیسے میں کہ لون بہت آسانی سے دیتے ہیں سٹائیپنڈ کو اچھا وہاں کیا روٹین ہوتی ہے آپ کی روٹین میری نائن ٹو فائیو نہیں ہے کیونکہ میں جس پروفیشن سے ہوں فارمیسیسٹ تو ہماری فارمیسی رات بارہ تک ہوتی تو دو شفٹ ہوتی ایک صبح آٹ سے چار اور شام کی شفٹ چار سے بارہ تو کبھی میری مارننگ ہوتی کبھی ایبننگ ہوتی ہے ڈیز آف کا یہ نہیں ہے کہ آپ سیٹر سنڈی آف ملے گا کبھی آپ مل جاتا ہے کبھی آپ نہیں مل صحیح فٹنس کا خیال رکھتے ہیں فٹنس کا خیال بہت زیادہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن کیونکہ میں خود ہلتھ کیر سے ریلیٹڈ ہیں تو جو بنیادی چیزوں کوشش کرتا ہوں ان کا خیال رکھو لیکن ایسا نہیں کہ میں جم جاتا ہوں یا روزان رننگ کرتا ہوں تو ایسا نہیں تو یہ تو کرنی چاہیے بلکل کرنی چاہیے میں کسی کو ڈسکریج نہیں کروں گا یقینا یہ ساری صحت مندانہ آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں جاری رکھنے چاہیے جس تک آپ کر سکیں اور ان سے زیادہ جو پرائیمری چیز ہے کہ جنگ فوٹ سے آوائیڈ کر رہے ہیں صحیح بات ہے کہ آپ مثال کے طور پر دو گھنٹے جم کر کے آپ کہیں کہ میں دو سمو سے کھالوں اور ایک برگر کھالوں تو آپ نے دو گھنٹے لگائیں برابر نہیں آپ نے اس کا ڈبل اپنے کیلوریز لے لیے گیمز پسند دیں تھوڑا بہت سکول لائف میں کھیلا کرکٹ کھیلی فوٹ بول کھیلی اب یہ کہ میں نے اپنے گھر میں ٹیبل ٹائنس رکھی ہوئی تھی تو وہ کبھی جیسے کھیل لیتے ہیں اور تھوڑا بہت جو ہے کرکٹ ابھی بھی دیکھتا ہوں کبھی کبھار بچوں کے ساتھ جیسے فوٹ بول کھیل لیا اور کبھی دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل لیا لیکن اس میں بہت اچھا نہیں گیم کون سا بزن کرکٹ کرکٹ پسند ٹھیک اور اس کے علاوہ آپ کچھ اپنے لائف کے بارے میں بتائیں جو آپ چاہتے ہوں بتانا آپ کی جیرنی کیسے رہی پاکستان سے لے کینیڈا تک کی کہتے ہیں سفر جو ہے جو زفر ہوتا ہے کہ آپ کی کامیابی کیلئے ہوتا ہے انشاءاللہ تو یہ کہ آپ ہر چیز سے سیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو مذبت لینا چاہیے کبھی کوئی چیز اگر نیگیٹیو بھی جاری ہے تو ایک اپرچونیٹی سمجھیں کہ اس سے میں نے سیکھا ہے صحیح بات آج ہم بڑے اچھے موسم میں آسین صاحب کے پاس آئے ہیں اور جب شاعر کا انٹریو ہو اور آج آسین صاحب سے بہت اچھی بارش کے حوالے سے خوبصورت موسم کے حوالے سے شاعری سنیں گے آسین صاحب کیا سنانا چاہ رہے ہے دیکھیں خاص بارش کے لیے تو مجھے اس وقت اس طرح یاد نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایسی غزل جس میں بارش کا ذکر جن سے بارش میں جو دل بھٹک جائیں آخر اش خستہ حال ملتے ہیں دشمنی باکمال ہے ان کی دوست بھی بے مثال ملتے ہیں ایک خلا درمیا ہے اے امید کیا جنوب اور شمال ملتے ہیں تیر کپ کے جلا چکا جانا تیر کپ کے جلا چکا جانا لو گرادی ہے ڈھال ملتے ہیں کیسے ڈوبا تھا میں بچا کیسے عشق میں احتمال ملتے ہیں کیا وہ کاجل بھی پھیل جاتا ہے روز بھی گے رمال ملتے ہیں مستقل وصل مل سکے شاید بعد از انتقال ملتے ہیں جام لب سے نہ مل سکے جاسر غم کے بے اعتدال ملتے ہیں ملتے ہیں بہت بہت شکریہ آسیم آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی بک جو ہے وہ پبلیش ہونے والی ہے اس کے حوالے سے بتایا کتاب یہ ہے کہ ابھی تک میری کوئی کتاب شاید تو نہیں ہوئی ہے لیکن کافی لوگوں کی طرف سے پبلیش ہونے والی تو اس پہ میں نے کام شروع کر دیا تو انشاءاللہ دیکھیں اگلے سال تک امید کر پا ہوں تو اس کا نام کیا سوچ آپ میں نام دو چار نام ذہن میں ابھی سے کسی چیز کو میں نے فائنل نہیں کیا تو پاکستان آنے کا وزٹ آپ نے کیا پاکستان چینجنگ آپ کو نظر آئیں کچھ بہتری نظر آئیں پہلے سے آپ کچھ بتائیں اس کے بارے دیکھیں بہتری میں پل بنانے کو میں بہتری نہیں کہتا کہ کراچی میں جو لوگ ملتے ہیں انہیں اس بات پر بڑا فقر ہوتا ہے کہ ہمارے فلا بریج بن گئے یہ بریج دیکھیں پل بنانا اور چیز ہے لیکن کوئی ایسی کوئی مجھے تعمیری چیز نظر نہیں آتی کہ جس کو میں کہوں کہ پہلے ایسا نہیں تھا اب یہ بہتری ہوئی ہے تو تھوڑی سی مایوسی بھی ہوئی لوگوں کے اور اس میں لوگوں کا قصور نہیں ہے جیسے میں نے کہ عوام کو پانی بجلی گیس اور لائنڈ آرڈر اس میں اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ ان کے اپنے مزاج بھی تلخ ہو گئے کہ لوگ زیادہ محبت سے بات نہیں کرتے مطلب تلخی ملی آپ کو تلخی نہیں لیکن لوگوں کا مزاج اس طرح کا میں نے دیکھا کہ لوگ بظاہر آپ سے نورمل بات کر رہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بات زیادہ اچھے طریقے سے کہی جا سکتے ہیں کہ لہجے بڑے اصل رکھتے ہیں کہ آپ بہت بری بات بھی بری لہجے سے کی جائے تو بری ہو جاتی ہے سبھی تو جھیل گیا جو کمان سے نکلے مگر وہ تیر جو اس کی زبان سے نکلے کیا بات اور سنائی آپ اچھی سی غزل ہے اس کے دو چار شیر آپ کو سنا تو سامان تو بس یہ کافی ہے ڈھونڈیں کیا کام الگ اکیاد صویرے سے ٹھہری اور اس پہ شام الگ برسات گرے کے دھل جائے کاجل ان آنکھوں سے سوچوں پر چھاپ کوئی ہوگی ہونٹوں پہ نام الگ تنہائی میں زندہ رہلیں یا زندہ کی راک چنیں الزام سے پہلے مر جائیں تو یہ الزام الگ اس راہ میں جاسر دھوپ سہی ہوگی تو چھاؤ کبھی اور نیند کہیں جو آ جائے تو یہ آرام الگ اچھا وائک کو آپ سے شکایت ہوئی کہ یہ شاعری آپ کس پر لکھتے ہیں ہمیں بتائیں یا پھر آپ انہی پر اس شاعری لکھتے ہیں نہیں دیکھیں بات یہ کہ اس کو خوش قسمت ہی کہ یا بد قسمت میری بیوی ہیں ان کو شاعری سے اتنا شغف نہیں تو میں شروع میں ایک چیز جیسے میں نے کہ آپ سوچ کے لکھیں تو وہ چیز آپ کے دل کو بھی مطمئن نہیں کرتی تو میں نے دو چار چیزیں شروع میں لکھی بھی تھی لیکن مجھے اتنا اچھا ریسپونس نہیں ملا اچھا پھر نہیں لکھا اب بس ایک جنرل جیسا سوچ ہوتی ہے ویسا میں لکھتا ہوں اور ان کو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ یہ شیر آپ نے ایسا جو لکھا ہے اس کا کیا پس منظر ہے ایسا ان کو نہیں ہوتا صحیح تو love marriage تھی آپ کی arrange نہیں میں اسے arrange شائر ہو کے اپنے arrange شائر تو اتنے عاشق مزاج ہوتے ہیں تو نہیں تو اگر love marriage آتی شائر نہیں بنتے بہت شکریہ اسم آپ نے مصروفیت میں سے آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا اور اتنی زبردست شائر ہمیں سنائی اتنی پیار پیار اغنس لیں اور اپنی جرنی کبھی کہ آپ نے مجھ موقع دیا اور بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہے انشاءاللہ ضرور جب آپ کی بک آ جائے گی پبلش ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے بعد ہم پھر ایک پروگرام کریں گے اور آپ کی بک میں سے آپ کی شائر سلیں گے میشہاللہ بک اس کے ساتھ میہویش شہان کو دیجئے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کے اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیکھتے رہیے بینس کے مہمان میہویش شہان کے ساتھ